اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انم ہوم ریمیڈی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بلڈ پریشر کے متعلق بلڈ پریشر بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ بلڈ پریشر میں سیمٹمز کون کون سے ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ پہچان سکتے ہو کہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو چکی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں تو یہ بلڈ پریشر کے مطالق بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے آج کل خودانہ خاصتہ ہر دوستا شخص دیکھو تو بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہے اس طرف بڑوں میں نہیں بلکہ جوانوں میں بھی پروبلم دیکھنے کو نظر آتی ہے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ آپ بلڈ پریشر کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو کو آگاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ لوگ انم ہوم ریمڈی چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں پہلی بار سن رہے ہیں تو انم ہوم ریمڈی چینل کو وزٹ کر لیجئے پسائند آئے در سبسکرائب کر لیجئے گا میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں بلڈ پریشر ایک سائلنٹ بیماری ہے خاموش بیماری ہے اس کی خاص کوئی سمٹمز آپ کو نظر نہیں آتے بہت زیادہ سال لگ جاتے ہیں اس پوائنٹ تک پہنچتے پہنچتے جب اس کے علامات نظر آنے لگتی ہیں اور اس کے جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ ریڈنیس آ جاتی ہے آپ کو لگے گا آپ کا چہرہ جیسے گرم رہا ہے جیسے آپ بہت بھاگی آئے اور چہرے سے ہیٹ نکل رہی ہے اور ریڈنیس ہو گئی ہے اس کے ساتھ دوسری علامت جو ہے وہ ہے کہ آپ کی آئیز آئی بول جو ہے آئی بول میں آپ کے ریڈ سپورٹس ہوتے ہیں بلڈ کلوٹس وہ نظر آتے ہیں یہ لیٹر کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا تب جا کر یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں ایک اور کومن چیز ہے کہ ڈیزینیس آپ کو جیسے چکر چکر آنا دماغ کا چکر آ جانا بالنس نہ رہنا یہ بھی کومن پروبلم ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اس کا علاوہ بغیر کسی وجہ کہ ہر وقت سر کا درد رہنا سر درد کی شکایت رہنا یا اگر آپ کے خدا ناک سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی علامت ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بہت بڑھا ہوا ہے آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے لیکن یہ تمام علامات آپ کو شروع کے سٹیڈیز میں نظر نہیں آتی یہ جب وہ مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تب اس کا پتہ چلتا ہے اس لئے اگر آپ اپنے بلڈ پریشر کو ڈیاغنوز کرنا چاہتے ہو آپ جانا چاہتے ہو کہ کہیں خدا ناکستہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری تو نہیں تو آپ وقتن فوقتن آپ تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد اپنا بلڈ پریشر لازمی چیک کراتے رہیے یہی ایک اکلوتہ ایسا آپ کہلو کہ علاج ہے کہ آپ اپنے ڈیاغنوز کر سکتے ہو بلڈ پریشر کو کہ آپ کو ہے یا نہیں ہے خاص کر اگر آپ کی عمر 35 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو اس کیس میں آپ کو سال میں کم از کم دو بار اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروانا چاہیے اگر آپ کی کوئی فیملی ہسٹری ہے کوئی رسک فیکٹر ہے کہ فیملی میں بھی بلڈ پریشر کسی نہ کسی کو رہا ہے تو آپ ہر دوستے مہینے اپنا بلڈ پریشر لازمی چیک کروانا کیجئے تاکہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جان سکو کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو چکا ہے تو آپ اس کا علاج شروع میں ہی کر سکتے ہو اب وہ بات کر لیتے ہیں بلڈ پریشر کے وجوہات کے متعلق جس میں پہلی بات آ جاتی ہے کہ ہائپر ٹینشن ہائپر ٹینشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اسنشل ہائپر ٹینشن جسے پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں ایک ہوتی ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن پہلی جو ہوتی ہے یہ عام ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگوں میں اسنشل ہائپر ٹینشن ہی پائی جاتی ہے اس کا جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ہے جینز یہ ایک ایسی پروبلم ہے جو جنیٹک ہوتی ہے فیملی ہسٹری میں اگر آپ کے کسی کو بلڈ پریشر کی پروبلم رہی ہے ہائپر ٹینشن کی تو آپ میں بھی اسنشل ہائپر ٹینشن ہونے کا ریسک موجود ہوتا ہے یہ ایک ریسن ہوتا ہے کہ جنیٹک سے آپ کے اندر ڈیوالپ ہو جاتا ہے جو دوسرا جو ریسن ہے وہ ہے ایج جیسے جیسے ہماری ایج بڑھنے لگتی ہے تو ہمارے اندر اسنشل ہائپر ٹینشن پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہونے لگتے ہیں سپیشلی پینٹ سٹھ سال کے بعد یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ہائپر ٹینشن شروع ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ موٹے ہیں آپ کو موٹاپا ہے تب بھی آپ کو یہ پروبلم ہو سکتی ہے اگر آپ سوڈیوم کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہو اگر آپ الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہو اور اگر آپ خاتون ہیں فیمل ہیں تو آپ ایک دن میں ایک سے زیادہ ٹلنک کا استعمال کر لیتے ہو تو آپ کو ہائپر ٹینشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اب اگر سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی بات کی جائے تو یہ ڈیولپ ہوتا ہے کسی جسم کے دوسرے اورگن کے خراب ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے جسم کے کسی بھی اورگن میں پروبلم ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھڑنے لگتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو کیڈنی کی ریسیز ہے گھڑے کا کوئی پروبلم ہے تو یہ ایک وجہ ہے کہ آپ میں ہائپر ٹینشن کی پروبلم ہو سکتی ہے آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اگر آپ کو خدا نہ خواستہ دل کے کوئی مسائل ہیں جو آپ کو پیدائشی سے ہیں تب بھی آپ کو ہائپر ٹینشن سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی جو پروبلم ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیکیشن ایسی ہوتی ہے میڈیسن ایسے ہوتی ہے جس کو استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے بہت سارے ایسی ہارمونل پروبلم بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر کی پروبلم ہو سکتی ہے بہت سارے لوگوں کو تھائیرویڈ کی پروبلم ہوتی ہے تو تھائیرویڈ کی وجہ سے بھی ہائپر ٹینشن کی پروبلم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کسی نہ کسی اورگن کی وجہ سے مطلب کسی دوسرے سسٹم کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو جو بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے وہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں آ جاتی ہے اب وہ بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے کیس میں اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے یا آپ کو سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہے تو انیشیل جو ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے اس میں پہلے تو لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے اگر آپ ابیس ہیں تو آپ کو وزن کم کرنا پڑتا ہے آپ کو سوٹیم کی مقدار کم کرنی ہوتی ہے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے آپ کو فائبر زیادہ لینا ہوتا ہے آپ کو نون ویجیٹیبلز کا استعمال نہیں کرنا ہوتا زیادہ سے زیادہ پھلو اور فروٹس کا سیجیسٹ کیا جاتا ہے کھانے کو اور اگر لوگ جو سموکنگ کرتے ہیں سموکنگ چھوڑنا ہوتی ہے الکول کو آپ کو چھوڑنا ہوگا اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیز ہیں اس کو اگر آپ اپنی لائف میں لے آتے ہو تو آپ بہت ساری میڈسنز ہوتی ہیں کہ وہ ساری زندگی جیسے آپ کہلو دوائیوں پہ ہی لگنا پڑتا ہے اس کی بہت ساری کٹیگریز ہوتی ہیں تو کیوں نہ آپ نیچرل طریقے سے اپنے بلیڈ پریشر کو ریورس کر سکو کنٹرول کر سکو تاکہ آپ اسے چھوٹکار پاس سکو میں آپ پانچ دانے آلو بخارے کے بگو کر رکھ دیجئے اور اس میں آپ ایک چھوٹا سا درک کا ٹکرا اس کو کوٹ کر ڈال دیجئے اور آپ ایک گلاب کا فول لیں اس کی پتیاں توڑیں اور اسے پانی میں ڈال دیں صبح آپ اس کو چھان لیجئے چھاننے کے بعد اس کو پی لیجئے نیم گرم کر پی لیجئے بلیڈ پریشر بہتر ہو جائے گا نورمل ہو جائے گا کنٹرول ہو جائے گا اور یہ بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کولیسٹرول کو بھی بالنس کرتا ہے تو اس رمیڈ کو یوز کیجئے اور اپنا ایکسپریئنس کومنٹ بوکس میں مرسط شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنا بہت خیال لکھے دعا میں یاد لکھے جیسے چاہوں گی اللہ حافظ